مردان میں تبلیغی دورے کے دورے کے دوران ایک نیجی سکول میں خطاب کرتے ہوئے انزمام الحق کا کہنا تھا کہ انہیں بچپن سے کرکٹ کا شوق تھا اور اس شوق کے باعث وہ بین الاقوامی سٹار بنے انزمام الحق نے کہا کہ دینی علوم کے بغیر تمام علوم بیمانی ہیں اور اگر دینی علوم نہ سیکھے جائیں تو ہم بینام ہو جائیں گے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق قپتان کا کہنا تھا کہ وہ گھر سے دین سکھنے کے لیے نکلیں اور گزشتہ چار ماہ سے وہ مختلف شہروں کے دورے کر رہے ہیں اور اگلے مرلے میں وہ پوری دنیا کے دورے کا ارادہ رکھتے ہیں خیبر پختون خا کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیے چلیں گے پنجاب کی دھرتی میں اور نظر آلتے ہیں پنجاب سے معصول ہونے والے ریپورٹس پر ناظرین عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ کہاوت بہت مشہور ہے پیدا ہوتے ہی والدین کا گھر شادی کے بعد خامد کا گھر اور آخری عمر میں اولاد کا گھر اور اگر ان تینوں میں سے کوئی اس کی جان کا دشمن بن جائے تو پھر جہان فانی میں زندگی گزارنا ناممکن سا ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ خانپور کے علاقے موزہ عظیم شاہ کی رہائشی مصمات خرشید بی بی کے ساتھ پیش آیا جس کا ہمسفر ہی اس کی زندگی کا دشمن بن گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں جام عبد المجید کی ریپورٹ میں خرشید بی بی کے شادی محمد بھوٹا جھٹ سے ہوئی جو آیاش طبیعت کا مالک نکلا دونوں کو ہاں تین بیٹیاں سولہ سالہ نادیہ چودہ سالہ آلیہ بارہ سالہ بطول اور ایک بیٹا نو سالہ مہتاب پیدا ہوئے جو کہ زیر تعلیم ہیں محمد بھوٹا کو شہر میں دوسری شادی کا شوق ہوا جس نے دوسری شادی کرنے کے بعد اپنے اہلہ خانہ پر عرصہ حیات تنگ کر دی محمد بھوٹا نے پہلے اپنے سو سالہ محمر والد سید احمد سے اٹھارہ اکر ارازی جال سازی کے ذریعے اپنے نام منتقل کرا لی بعد میں اپنے مہمر سید احمد نے باقی چوبیس کنال ارازی کو اپنی بہو خرشید بی بی کے نام منتقل کر دیا تاکہ نافرمان بیٹے کی آدم توجہ کا شکار پوتا پوتیاں اور بہو اس سے اپنا پیٹ پال سکیں محمد بھوٹا اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے بھی مختلف حربیں استعمال کرنے لگا اپنی پہلی بی بی خرشید بی بی کو کبھی زہر پلا کر تو کبھی کرنٹ لگا کر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتا رہا انیس اکتوبر دو ہزار دس کو بھوٹا نے موقع پا کر اپنی بی بی خرشید بی بی کو ارازی منتقل نہ کر دینے کی رنجش پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی والد کی اس کاتلانہ حرکت کو سکول سے آنے والے بچوں نے دیکھ لیا جنہوں نے اپنی ماں کو مرنے سے بچا لیا میری امی رابو میری امی کو بہت مارتا تھا پھر ہم سکول گئے ہوئے تھے پھر بعد میں جب ہم گھا رہا تھا میری امی کو مارا تھا ہم روئے ہیں میری امی کے اوپر اس نے تیل چھڑکا ہے پھر آگ لگایا ہے پھر ہم لوگوں نے آگ بجا دیا سدر پولیس نے خاتون کی رپورٹ پر اس لیے مقدمہ درج نہ کیا کہ محمد بوٹا نے مقامی پولیس کو بھی پیسے کی چمک سے رام کر لیا بعد میں عدالت کے حکم پر مقدمہ تو درج کیا گیا مگر اس میں صرف کم دفت لگا کر دوسری طرف پولیس اس مقدمہ کو خارج کرنے کے لیے اب مختلف ہیلے بہانے کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ غلط درج ہوا ہے جبکہ گھرانے کی لڑائی میں چار معصوم بچوں کی تعلیم کا سلزلہ بھی بند ہو گیا ہے محمد بوٹا اپنی بیوی بچوں اور محمر والد کا بھی تشمن بنا ہوا ہے اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ پولیس کے اس غیر ذمہ درانہ رویہ کے باعث معاشرے میں انصاف ایک خواب بن کر رہ گیا ہے خرشید بی بی اس کے چار بچے اور سو سالہ سید احمد محمد بوٹا کے صفاق رویہ کا شکار ہو کر انصاف کے منتظر ہیں انہیں انصاف دلانے والی پولیس خود ملزم کی حامنوہ بن چکی ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے خانپور میں پیش آنے والا یہ واقعہ قابل فکر بات ہے ناظرم ریلوے سٹیشن چنیوٹ ویرانی کے باعث بھوت پنگلہ بن چکا ہے ریلوے سٹیشن بکریوں کے لیے چراغہ اور سٹیشن کے بنچ بے روزگاروں کی آرامگا بن گئے ہیں مسافر پینے کے پانی کو ترست گئے ہیں آیت افصال آپ جانتے ہیں چنیوٹ ریلوے سٹیشن بکریوں کی چراغہ اور بیکار لوگوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے ٹرین کا انظار کرنے والے پینے کے پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں کیونکہ وارٹر کولر عرصہ درا سے خراب پڑا ہوا ہے اور اس کے جنگلے بھی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں متعدد بار ریلوے سٹیشن کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے محکمہ کی توجہ اس جانب مبزول کروائی گئی مگر ابھی تک محکمہ ریلوے کے کانوں تک جون تک نہیں رہی ریلوے سٹیشن کے پیٹ فارم کے بیت الخلابی خراب ہیں جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے سماجی حلقوں نے ریلوے سٹیشن چنیوٹ کی حالت کو سوارنے کی اپیل کی اور ناظرین اب آپ کو لیا چلیں گے شیخ اپورا شیخ اپورا میں سوتیلی ماں نے جوان بیٹی جرائم پیشہ شخص کو ایک لاکھ روپے میں بیج دی لڑکی نے بھاگ کر پسند کی شادی کر لی تو پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے خلاف لڑکی کی سوتیلی ماں نے پولیس کے ساتھ ملی بھگت کر کے جھوٹے مقدمات درچ کروا دیئے قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی آئے مزید جانتے ہیں شیخ اپورا کے محلہ رحمان پورا کی رہیشی خاتون نازیہ بی بی کی سوتیلی بیٹی سادیا نے محلہ احمد پورا کی رہیشی نوجوان محمد زبیر سے کوٹ میریج کر لی شادی کے دو روز بعد نازیہ بی بی نے تھانا سیٹی ایڈ ویجن میں زبیر کے خلاف اخواہ کا مقدمہ درچ کروا دی سادیا بی بی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ اس نے زبیر سے شادی اپنی مرضی سے کی جو اس کے لیے عزت اور تحفظ کا باعث بنا سادیا کے خامد محمد زبیر نے دنیا نیوز کو بتایا کہ اس نے سادیا سے باقاعدہ نکاح کیا لیکن اس کی سوتیلی ماں اور جاوید اس پر دو دفعہ قاتلانہ حملہ کروا چکے جوڑے نے وزیرالہ پنجاب اور چیف جسٹس سے تحفظ اور انصاف کی اپیل کی اور ناظرین اب ضرابات ہو جائے سیر و سیاحت کی تاتلات کے موقع پر ملک کے طول ورسے سیاہوں کی بڑی تعداد ملک کوسار مری کا رخ کرتی ہے جہاں وہ خوبصورت موسم اور نظاروں سے لطف اندوز ہوتی ہے مری کے نظاروں کی سیر کرا رہے ہیں سردار اقبال اس رپورٹ میں تاتلات کے موقع پر ملک کے طول ورسے سیاہوں کی بڑی تعداد ملک کوسار مری کا رخ کرتی ہے جہاں وہ خوبصورت موسم اور نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مری کے تفریحی مقامات کشمیر پوائنٹ، مال روڈ، بھوربن، نیومری پتریاتا، نیلم پوائنٹ اور ایوبیا کی سیر کے لیے نکل جاتا سیاہ فیملیز دن بھر ان تفریحی مقامات پر فرصت کے لمحات نہ صرف گزارتی ہیں بلکہ ان لمحات کو زندگی کی یادگار بنانے کے لیے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتی ہیں سیاہ جنت نظیربادی میں پہنچ کر معروف تفریح مراکز نیومری پتریاتا، چیر لیفٹ اور کیبل کار میں سوار ہو کر قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ قدرت کے نظاروں میں کھو جاتے ہیں سیاہوں کی تفریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ پتریاتا، چیر لیفٹ اور کیبل کار میں سوار ہو کر سر سبس پالوں کا نظارہ نہ کر لیں ہم لوگ فیصلہ بات سے آئے ہیں اور یہاں پہ خوب انجوائے کر رہے ہیں کشمیر پوائنٹ پہ اس ٹیم ہاں اور موسمیہ کا بہت اچھا ہے یہاں سے ہم پتریاتا کے لیے جائیں گے اور اپنے سفر کو بہت اچھا بنائیں گے سیاہ فیملیاں اور جوڑے معروف مرکز گربن پہنچ کر خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے اور جھونوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور نوگیاتا جوڑے مصور سے اپنی تصاویر بھی بنواتے ہیں سیاہ نہ صرف دن بلکہ رات گے تک یہاں چہل قدمی کرتے ہیں خواتین طائف خرید کر لے جاتی ہیں اور گھر میں رکھے یہ طائف انہیں مری کی یاد دلاتے رہتے ہیں سیاہ تفریح مراکز پر کھانے کے ساتھ ساتھ موسم کے مزے بھی لیتے ہیں نیلم پوائنٹ جو درہ جلم کے کنارے کوہالہ کے مقام پر واقع ہے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جہاں سیاہ فیملیز کھنڈے پانی کی پرواہ کے بغیر موسم کے مزے لوٹ رہے ہیں ویکنڈ کے موقع پر ملک بار سے سیاہوں کی بڑی تعداد ملکہ کوسار مری پہنچ لی ہے سیاہوں کی تفریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ پتری اٹھا چین لیفٹ اور کشمیر پوائنٹ کی سیار نہ کر سکے کیمرہ میں نارف سعید کے ساتھ سردار محمد اکبال دنیا نیوز مری اور اب اکثر پنجاب کی خبروں پر گزرانوالہ میں محرم الحرام کے دوران کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے سپیشل برانچ نے مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر واق سرو گیٹس نسپ کرنے کے علاوہ سوائپنگ ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو جدید ٹیکنیکل آلات سے چیکنگ کریں گی پولیس کی سپیشل برانچ کی طرف سے محرم الحرام کے دوران پورے گزرانوالہ ریجن میں پانچ ہزار چار سو مجالس اور ایک ہزار باسٹھ جلوسوں کی سیکورٹی کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اس سلسلے میں ستاسی حساس ترین مجالس اور جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ریجن بھر کے تئیس سرکلز میں تئیس ٹیمیں جدید ترین آلات سے جلوسوں کے روٹس اور دیگر اہم مقامات کی نگرانی کریں گی اور نظر یہاں لیں گے ایک بریک لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے گزرانوالہ میں تشدد کر کے پانچمی کلاس کے طالب ان کے کان کا پردہ پھارنے والے ٹیچر کے خلاف وہ رسا کے عزیز و عقارب کی مداخلت پر موف کرتے ہوئے قانونی کاروائی سے انکان کر دیا